بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اما بعد فاعوذ باللہ السمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَدَا رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا قِيلَ مَا حَقُّ الْوَالِدِينِ عَلَىٰ وَلَدِهِمَا قَالَ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم باپ سراندے ویر تاجن ہندے باپ سراندے او ویر تاجن ہندے تے جویر مرن کند خالی تے ماں وابا جو پیار عویرہ پیچھے کون کرے رکھوالی سامین محترم واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سمات فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں و بہن و معززات ملت اسلامی عدی غیور بہو بیٹیو دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی صدی سب دی حاضرین اپنی رضا و رحمت واسطے اپنی بارگاندر قبول فرمائے ساڑھا جمعہ ادا کرنا مل بیٹھنا خطبہ سننا سنانا اللہ پاک ساڑی سب دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے اللہ تعالی دی جتنی بھی حمد و سنانا بیان کی تیجائے کم ہے اللہ جو ساری کا اناد دا خالق ہے مالک ہے رازق ہے سب نو کھلانوالا سب نو پھلانوالا سب دی بگڑی بنانوالا بے شمار درود و سلام انگیمت لا تعداد بہد و حساب درود و سلام آقائد و جہان پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی واسدے اللہ تعالی دی حمد و سنانا اور رسول کائنات علیہ السلام دی ذاتِ گرامی تے حدیعہ درود و سلام تبار حضرات تین کشمدیاں دعوان ایسیاں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاس دعوات مستجابات تین کشمدیاں دعوان مستجاب دعوات قبول ان والی دعوان نے اللہ تعالیٰ اینا نو رد نہیں کر دے سو فیصد قبولیت والی دعوان نے پوچھے آگیا سوڑے ہو او کڑی کڑی دعائے جڑی کمول ان والی جیدی کمولیت شک نہیں سب تو پہلے آپ نے فرمایا دعوات المظلوم مظلوم کی بددعا ہے کسے نال ظلم کیتا جائے کمزور سمجھ کے مارا سمجھ کے غریب سمجھ کے ظلم کیتا جائے حضرات پویں کسے غریب مارے رشتدار تے ظلم ہوئے محلے دار تے ظلم ہوئے میرے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم دی بدعا آسمان مجھا کے ٹکران دیئے اونو اللہ فوری قبول کر لیں دے لہذا کسے نو بدعا تے مجبور نہ کرنا کسے کو نو بدعا نہ لینا بڑی جلدی قبول ان دیئے اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دعوت المصافر مسافر دی دعا بھی اللہ بڑی جلدی قبول کر لیں دے مسافر دی دعا مسافر دی دعا اللہ بڑی جلدی قبول کر دے لوگو جناب عمر فاروق مکہ مدینہ مکہ جار سن مدینہ پاک تو عمر دے واسطے آپ نے فرمایا عمر لا تنسانا فی دعائی کے یا اخیہ عمر جامے اپنے واسطے دعا کرے تے اپنے محمد نو بھی پلا نہ دے میرے واسطے بھی دعا کریں مسافر دی دعا اور پھر جلدہ خانے قابے دا مسافرے اس مسافر دے کیا کہنے فرمایا مسافر دی دعا اللہ قبول کر دے سفر وچے گپا نہ ماریا کرو سفر وچے گانے نہ سنیا کرو سفر اندر دعا کریا کرو اپنی پریشان بیٹی واسطے پریشان بیٹے واسطے پریشان پائی واسطے پریشان پہن واسطے دعا کریا کرو اللہ مسافر دی دعا قبول کر لے حضرات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الوالد لیوالدی باپ اپنی اولاد واسطے دعا کرے اللہ باپی دعا اولاد حق اندر قبول کر لے باپ اپنی اولاد واسطے دعا کرے والد اپنی اولاد واسطے دعا کرے اللہ باپی دعا قبول کر لے اللہ اکبر قبیرہ مسلمانوں جری بات مرز کرنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک نے باپنوں کی عزمتاں تا فرمایا باپنوں کی شانتاں فرمایا باپنوں کی مقامتاں فرمایا اللہ اکبر قبیرہ رحمت دعا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دے الوالد اوسط ابغاب الجنہ حبیب قبریہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب قبریہ نے فرمایا آقا فرما دے لوگو باپ جنت دعا درمیانی دروازہ ہے باپ جنت دعا درمیانی دروازہ ہے باپ جنت دا مین گیٹے اللہ واللالہ جیدہ جید چاندہ ہے اپنا جنت دا دروازہ خود یہی فاسطہ کرنوے جیدہ نامرہ سیا کرنا چاندہ ہے سیا کرنوے لیکن لوگو باپ دی حسیت نو یاد رکھنا اللہ پاک نے باپ نو حسیت کی اطاف رمائی باپ دی حسیت جنت دے دروازے دی حسیت دے اطلاع بند کرتے ہیں باپ دی حسیت اللہ پاک نے جنت دے دروازے دی بنائی سبحان اللہ سبحان اللہ مالک دا قرآن نبی صلی اللہ مالک کے کائنات نے فرمایا وَقَضَا رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا خالقِ کائنات نے فرما بندے تیرے رب نے فیصلہ کر چڑھے آئے فیصلہ کسے دنیا دی کور دا نہیں کسے دنیا دی چھوٹی بوٹی دال دا نہیں فیصلہ رب کائنات دا فیصلہ فیصلہ کائنات مالک دا فیصلہ اللہ تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّا اے بندے عبادت کرنی ہے تے اللہ دی کرنی ہے بندگی کرنی ہے تے اللہ دی کرنی ہے مخلوق دی بندگی نہیں کرنی مخلوق دی عبادت نہیں کرنی چکنے تے خالق دے سامنے چکنے سجدہ کرنے تے خالقوں کرنے نظرہ نیازہ خالق دے نا دیاں منت ملوتیاں مالک دے نام دیاں اللہ و اللہ اللہ اے بندے ہر قسم دی عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے اللہ تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّا ہر قسم دی عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے وَبِلْوَالِدَيْنِي 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 احسان آئے اپنے ماں باپنا لکی کر دیا رہنے اپنے والدیں نلکی کر دیا رہنے اللہ اکبر قبیرہ مسلمانوں خور کر لینا توجہ کر لینا مالک دا فیصلہ ہے عبادت اللہ دی کرنی ہے خدمت ماں باپ دی کرنی ہے والدین وچوں میں باپ تبارے عرض کرنا چاہ رہا کہ باپ دا مقام کے آئے باپ دی حسیت کے آئے اللہ واللہ سیاں نے کہنے سورج دی توپ دا برا نہ مان تے باپ دی چڑک دا برا نہ مانی اے باپ جو ٹر جائے سورج جو چھپ جائے پھر ہمیرے ہو جاندے سورج ڈپ جائے ہمیرے ہو جاندے باپ کبری سو جائے کرام چھندیرے چھا جاندے باپ دی چڑک دا خصہ نہ کریں سورج دی شدہ دا خصہ نہ کریں اے دو میں جب تک چمک دے رین روشنی رہن دیئے نور رہن دائے اللہ اللہ کناچ بہا رہن دیئے سورج ٹر جائے باپ ٹر جائے پیچھو ہمیرے چھا جاندے ہمیرے چھا جاندے اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگو سنو درہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولک بند آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ آکے گہندہ سوڑے ہو میں اپنے باپ دی شکیت لے کے آیاں گلتے آننل سننے والی ہے نوچوان آئے علیہ دا کاروالے کہندہ آقا جی میں اپنے باپ دی شکیت کرنی چاہنا میرا باپ میرے کاروں لے جڑی چیز دی ضرورت محسوس کر رہے بغیر اجازت تو چک کے لے جانا ہے پیسن دی ضرورت ہوئے بلا اجازت ہی لے جانا ہے میرے باپ انہوں روکے آ جائے سمجھایا جائے کہ انج نہ کرے آ کرے اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگو سنو درہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ روانہ فرمایا ہے جاوے دے باپ نو بلا کے لے آؤ بند آگیا بلا نواز سے بزرگو تو اٹھا اے ہی نائے جی میرا اے ہی نائے آؤ پھر تو انہوں اللہ دے رسول نے بلایا خیر ہے تیرے بیٹے نے تیری شکیت لائی ہے تیرے بیٹے نے تیری شکیت لائی ہے کہ میرا باپ بلا سنو بلا میرے کل اجازت میرے کاردیاں چیزیں لے جانا ہے پیسے لے جانا ہے میرے باپ نو روکے آ جائے ٹوکے آ جائے سمجھایا جائے اللہ 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 آؤ تمہ اللہ دے رسول نے یاد کیتا ہے جنہوں باپ نو پتا چلیاں میرے بیٹے نے شکیت لائی مسلمانوں وقت دا شائر بندہ پڑے علی خیہ بندہ سی گنگنانہ شروع کیتا ہے اللہ 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 کہ میں اپنے لانوں کیوں پھالے آئے اپنے پتر ممک کیوں پھالے آئے سنبھالے آئے اللہ اکبر قبیرہ انہ گلند شیر بندنے شروع ہو گئے گنگنانہ آرے شیر بندہ آرے اللہ اکبر قبیرہ گنگنانہ آرے شیر بندہ آرے بعض اوقات بندے بھی کیفیت ہی ایسی ہو جاندی ہے کہ خیالات شیر بن جاندے جدو موت نے میری ماں میرے کل کھو لئی شائر تھے نہیں سا اینے گنگنانہ پہ جملے بن گئے لوگ مان جائی جگتے بہار کوئی نہ شائر تھے نہیں سا مگر میرے جزبات شیر بن گئے لوگ مان جائی جگتے بہار کوئی نہ ماندے پیار جے اکی سے دھا پیار کوئی نہ جدو کر جاؤ ماں سینے نال لام دی پتر کرو ٹورے ماں دواما فرما مدی پتر کرو ٹورے ماں دواما فرما مدی واد ماں نلو مٹھا منٹھار کوئی نہ ماندے پیار جے اکی سے دھا پیار کوئی نہ اے وقت دا شائر بندہ ہے آپ نے بلائے آ رہے تو شیر بناندار ہے اللہ واللہ اللہ اے بندہ لے نبی پاک کو نہیں پہنچیا مالکے کائنات نے جبریل پیجیا جا جبریل میرے محبوبنوں کہہ دے اجیڑا بندہ بلائے اجیڑا بندہ پہنچنوالہ ہے اے جدو آ جائے سب تو پہلے اے دیکھ لو او شیر سننا جڑے رستے اندر بناؤں دا آیا ہے جڑے رستے جیشیر بنانا ہے نا اے شیر سننا آگئے 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 جی میں حضرتسی میں نے بلائے آسی فرمایا بیٹ جا اور تیرا بیتا ہے جی میرا بیتا ہے آ بھی بچے آ کی مسئلہ ہے کہندا یار س اللہ میرے والد صاحب نے میرے ابا جی نہیں جسے چیز دی ضرورت محسوس کردہ ہے چپ کے لے جاندہ ہے پیسے دیل ہوڑ ہو گئے بغیر دسیں آپ پوچھیں اللہ جاندہ ہے میرے باپ نو سمجھاؤ اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا اوہ بزرگا جڑے راج شیر بناندہ آئے اوہ تے ذرا شیر تے سنا اللہ اکبر کبیرہ احران ہو گیا پریشان ہو گیا میں تے دل وچ شیر بنائے سن میں تے خیال نجمڑائے اللہ دے رسول اللہ کی میں پتا چل گیا ہے آپ نے فرمایا تو لیٹ پہنچے جبریل پہلے دس گئے آئے تو لیٹ پہنچے جبریل پہلے دس گئے تو اپنے جذبات دے جملے بناندہ آ رہے آسے شیر بناندہ آ رہے آسے اللہ پاک نے تیرے جملے تیرے اشاران دے بارے خبران دے دی تھی انہیں اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں نے اپنی داستہ سنانی شروع کی تھی لالے روندہ جا رہے ہیں لالے جملے سناندہ جا رہے ہیں آپ بھی روپیا رحمت کائناتنوں بھی روا چڑے آ اللہ اللہ کیوں وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین میرے پاک نبی جہانتی رحمت بن کے آئے کھل کہناتی رحمت بن کے آئے اپنے اپنے گاہنے ہوا سے رحمت بن کے آئے اللہ اکبر کبیرہ رحمت آلند یکھیا چانسو جاری ہو گئے آپ نے فرمایا بول بزرگاتی کہنا چاہنا ہے بول اے روکے کہندہ سونے آ میں کی بولا میرے پتر نے میرے بولن جوگا چھڑے آئی نہیں آقا جی میں کی بولا میرے پتر نے بولن جوگا چھڑے آئی نہیں مکی میں پھولا مانگ پا لے اپنے لالوں اللہ اکبر کبیرہ میں اپنی یہ ضرورتا تھے اے دیئے ضرورتا نو ترجیح دیندہ رہے آ اپنے مو جو گڑ گڑ کے لکمیں کھلاندہ رہے آ میرے آ سونے آ میں پتر نو کی میں پیارا نل پا لے آ مکی میں محبتہ نل پا لے آ میں دے تو جان کروان کر دا رہا اللہ اکبر کبیرہ یہ میرا بیٹا ہی میں تو پنی جان کروان کر دا رہا لیکن سونے آ میں تہران ہو گئے دا حوصلہ کی میں پہ گیا انہیں میری شکعہ کی میں لہا دیتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ آپ دیر تک رون دے رہے رحمت قیرہ تک ہیا جو آنسو برسان دے رہے مسلمانہ کی میں آنسو برسان قرآن کہہ رہے آئے عزیز علی ماء آنکتم حریص علیکم بالمؤمنین روح الرحیم اے تے نبی روح الرحیم نبی ہے اے نبی کریم نبی ہے اے نبی رحمت للعالمین نبی ہے اللہ واللالہ قرآن کہندہ لوگو تو انہوں تو کھائے میرا نبی محسوس کردہ ہے میرا نبی بے قرار ہو جاندہ ہے میرا مصطفیٰ پے قرار ہو جاندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے بیٹے دی بات بھی سنی بات دیاں گلنا بھی سنیاں بیٹے نو قریب رایا قریب آ میرے آپ نے سینے تیری ہتھ مارے آئے آپ نے فرمایا چلا جا خبردار آج تو بعد اپنے باپ دی میرے کل شکایت نہ لے کے آئیں سنوڑ میں محمدہ فیصلہ کیے انتا انتا ومالوکا لی ابیک او سنو مسلمانو سنو باپ دی ویلیو کم نہ کرے آگرو باپ دی حسیت نو نہ گٹایا گرو باپ آخر بہا پیوندائے اللہ 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 آپ نے فرمایا انتا ومالوکا لی اخیر تیرا مال بھی تیرے باپ دائے تو بھی تا اپنے باپ دائے تو بھی اپنے باپ دائے تیرا مال بھی سب تیرے باپ دائے تیرے تیوی حق تیرے باپ دائے تیرے مال تیوی حق تیرے باپ دائے اللہ اکبر قبیرہ اور مالک دا قرآن کتنے پیارے نقشے بیان کر رہے ہیں مسلمان میں ایک بیٹا اپنے باپ نواز کرے باپ کونے بط بنانوالے بط راشنوالا باپ بیٹا کون ابراہیم علیہ السلام اللہ واللہ اللہ کے لوگوں باپ اسلام تے نہیں تو ہی تے نہیں لیکن سمجھاندہ انداز کتنا پیار ہے فرمایا یا آباتی لیم تابدھم آلا یسماوں و لا یبصر و لا یغنی ان کا شیعہ ایک پوائنٹ اببا جی جوڑے سن نہیں سکتے ویخ نہیں سکتے اند پوجہ کیوں کر دے ہو ابراہیم علیہ سے باپ چھوپے دوسرا جمعہ بولیا یا آباتی ایلی پیچھے پیچھے چلے آؤ میری فرما برداری کر دے آؤ اہدی کا سراتن سویہ میں تنو سنیا رامہ تے لہ دے آنگا میں تنو جنت درستہ دکھا دے آنگا دو جملے باپ چھوپ بیٹھائے اندر ہی اندر ویس کو لی جارے اندر ہی اندر خسا کو لی جارے ابراہیم علیہ السلام دا تیسرا بور تیسرا پوینٹ کیے یا آباتی لا تابد الشیطان ان الشیطان کانا لِلرحمن اسی یا چوتھا جملہ ابراہیم علیہ السلام دا یا آباتی انی اخاف ایم الساکا عذاب من الرحمن اللہ واللال ابو جی ابو جی کتنا انداز پیٹھائے کتنا پیارا انداز ہے کتنا شیری لبو لہجہ عدب نوملہوزے خاطر کے آئے احترام نوملہوزے خاطر کے آئے ابا جان اللہ کو لڑھارا انداز ہے کتنا شیرک دیو جاتو میرے مولا دا عذاب نہ آجائے اللہ دی پکڑ نہ آجائے اللہ دا غصہ نہ اللہ دا غصہ نہ آجائے ابو جی شیطان نے تو اڈے کام نہیں جیانا آجو آجو اللہ دی تو ہیدو اللہ جو باپ نواز کیتا ہے باپ خصبت جذبات میں جا گیا باپ غصے بچا گیا سنئیے درہ اور باپ درد عمل کیے باپ کی کہندہ ہے قَالَ عَرَاغِبُنْ اَنْتَ اَنْ عَالِحَدِي يَا عِبْرَاهِيمِ لَا إِلَّمْ تَنْتَحِي لَا عَرَجُمَنْ لَكَوَحَ جُرْمِ مَلِيَا اے میرے آبچیا اے میرے بیٹے عبراہیم اگر میرے معبودہ دبارے ایسی گفتگو تو باز نہ آیا یاد رکھیں پتھر مہار مہار کے رجم کر دے آنگا جا میری اکھی ہیں تو دور ہو جا جا میرے کرو چلا جا دور چلا جا باپ نے کرو گڑ چڑے آئے باپ نے دیس نکالہ دے چڑے آئے لیکن لوگوں بیٹا کتنا عدم والے بیٹا کتنی تظیم والے بیٹا کتنی تقریم والے بیٹا کتنے ترہوں والے کہندہ قَالَ سَلَامُ سَلَامُ عَلَيْكُ اببا جی سلام ہوئے بابا جان پتردہ سلام ہوئے جا رہے ہیں جا رہے ہیں پردیسان جا رہے ہیں وہاں جاندے پردیسی پتردہ سلام ہوئے اللہ 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 سَاَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّ اِنَّهُ کَا نَبِي حَفِيَا اببو جی میں جت سے جا مانگا تیری بخشش دیاں دو میں ہی گردہ رہاں گا جس سے جا مانگا تیری بخشش دیاں دو میں ہی گردہ رہاں گا اللہ 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 حضرات قدم قدم تے باپ دادو کی تے اپنے والد احترام کی تے اپنے والد اپنے والد مقام اور مرتبے دا لحاظ رکھے کہ میرا باپ ہے جیسا بھی ہے بہارحال میرا باپ ہے اللہ اکبر قبیرہ پھر جدو اللہ نے ابراہیم پتر دی تا کیڑا پنا سبحان اللہ سبحان اللہ اسمائیل بیٹا اتا فرمایا تے بیٹے نے بھی فرکتو مالی کر دی تی ہے باپ نخواب آیا اللہ ذل جلال قرآن کہہ رہے آئے باپ نے بیٹے نخواب سنایا یا بنی انہی ارام فی المنام امنہی عزبہ کا عزبہ کا فنظر مازا ترا بیٹا میں خواب میں کھائے سپنا میں کھائے سخنا میں کھائے نبیان دا خواب تیرے میرے خواب جیسا نہیں اندہ نبیان دا خواب بھی اندہ نبی دا خواب بھی بھی دی قسم اندہ اے میرے بیٹے میں خواب کھائے تیری گردہ تیجری جلارہ تنہو زبا کر رہے بیٹا میں تنہو اللہ درستے قربان کر رہے بیٹا کتنا نیک بیٹا کتنا لائک بیٹا کتنا فرما مردار بیٹا کی کہندہ ہے یا اب تفا علمات عمر ستجد لی انشاء اللہ انشاء اللہ من السابرین ابا جو حکم ملے آئے کر گزرو جو حکم ملے آئے حکم کی ملے آئے بھولو چھوڑی چلا آندہ حکم ملے آئے جو حکم ملے آئے کر گزرو ساتھا جی دولی جے اللہ پاک نے چایا میں نو سبر والا پاؤگے میں نو سبر والا پاؤگے بے سبریدہ مظہرہ نہیں کرانگا اللہ 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 جے رب نے چایا ابو جی میں سبر کر دکھا مانگا باب چھوڑی چلانا چاندہ باب زبا کرنا چاندہ بیٹا سی نہیں کرنا بیٹا دھم نہیں مارے کیوں فرما برداری سکھیانے تابداری سکھیانے باب دھم کام سکھی آئے اگر چاندے ترام کرے کرو اپنے باب دی خدمت کرے کرو اپنے باب دادم کرے کرو ایک دن بیٹے آکے کہنے ابو جی تسا کی بنایا اکو کاری بس انہیں کہ پتر میں اپنے ہارڈ رول ہے پتر اندھے سر لکون میں کارمن آ لیا تھوڑا یہ بڑی میری کمائی ہے کہ میں کارمن آ لیا انہیں کہ اچھا ڈبا تو کی تا انہیں کہ اچھا باب ہو تو انہوں لگا نا تو انہیں دو کاغذ لکھے کی لکھے ایک تلخیہ بی پتر اجڑا مکان اید تھلے میں خزانہ رکھے تو اڈے واسد او کڑ لین کی رکھے میرے مرنتباد دوسرا لفافہ چنگی طرح پیک کی تھا او دے اندر کوئی اور تحریر لکھئے باب فوت ہو گیا مرنے کٹھے ہو گیا اور بھی مکان پٹی تھلو خزانہ کرئیے او ساریاں دیوارہ میں گرہ دیتی چھتوی گرہ دیتی چون پتنا شروع کی تا خزانہ بولو او دوسرا لفافہ کھوڑا بھی او بیکھی ہوتے کی لی او نہ کھول دوسرا لفافہ ہو چلی ہے پتر ٹا آتے لیا ہون بنا کے بخوا پتر ٹا آتے لیا جے ٹا آتے لیا جے ہون ہون بنا کے بخوا او خزانہ دا دیکھ مانا سی نا تو ہی جو کہندے تو کیتا کی مکان بنا چھڑے تو لگے ساری زندگی مکان بنا ماں باب دی بے قدری کرو عبداللہ بن عمر یاد آئے رضی اللہ تعالی جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی مدینہ دا محول اللہ تعالی مدینہ لے جائے مدینہ دا محول مدینہ دا محول محول دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں مدینہ کے دا دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں وہاں کے خار اچھے ہیں خار کنڈے لکنڈی وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے مدینہ دا مہور اللہ سانوی نصیب فرمائے مدینہ والی آزانہ نصیب فرمائے مدینہ والی نمازہ نصیب فرمائے وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں مدینہ کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازا اللہ سانوی لے جائے اللہ جلدی مکہ مدینہ لے جائے اللہ حج تمرا نصیب فرمائے اللہ 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 میرے آنکھا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں لیٹے ہیں جو پہلوں میں سوئے ہیں جو دامل میں وہ دونوں یار اچھے ہیں وہ پیارے یار اچھے ہیں مدینہ کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں مدینہ دا بازار عبداللہ بن عمر جا رہے ہیں اپنی سواریتیں سوارنے اللہ اللہ سجے کبھے اپنے یار بے لی دوست اپنی اپنی سواریتیں سوار ایک بندہ نظر آیا خریب جا بندہ ہے دہاتی جا بندہ ہے جناب عبداللہ بن عمر نے سواری روک لیے آپ سواری تو نیچے اترائے کوڑا یا اٹھنیے آپ سواری تو نیچے اترائے کہنے لگے بزرگو آؤں میری سواریتیں سوار ہو جاؤں اپنے سار تو پاگلائی اس بابے جے سر تے پاگر کیے اللہ 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 اپنی سواریتیں سوار کیتا ہے ساتھی انہوں کہنے لگے انتظار کرو میں بزرگو آؤں ذرا گھر چھوڑ کے ہڑے آیا چھڑ کے واپس آئے نہ ساتھی کہنے لگے حضرت جی شدہ جا بندہ دہاتی جا بندہ ایک دو در ہم دن دینے راضی ہو جانا سی تو تسی اینہ تکلف کیتا اپنی پاگلائیتیں سواریتیں سوار کیتا کار چھڑ کے آؤ کھیڑا ایڈا کوئی وی آئی پی بندہ سی کھیڑا ایڈا کوئی خاص بندہ سی جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو انہوں نہیں پتا چلے آئے کونے آؤ میں دہ سان کونے اے میرے باپ عمر دہ پہلی ہے اے میرے ابو جان دہ دوست ہے اے میرے والدے گرامی دہ دوست اے میرے ابا جان دہ دوست یارو جننو باپ دی قدر ہے او باپ دی نسبت دی لاج رکھ دے اے باپ دے بینی دہ خیال کر دے اے باپ دے رشتے داران دہ خیال کر دے اللہ واللہ اللہ اے نوکن دے باپ دا مقام اے نوکن دے باپ دی اسمت اے نوکن دے والدہ مقام سبحان اللہ سبحان اللہ وکرے چگتوں لاد محبت وکریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکریے وکرے جگتوں لاد محبت وکریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکریے لوگاں پانے بے شک چھڑکاں پیو دیا نے اے کی کملے جانن لالا پیو دیا نے دنیا پاوے دنیا پانے بے شک چھڑکاں پیو دیا نے اے کی کملے جانن لالا پیو دیا نے قسمے کوریاں وچوی لزت وکریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکریے اللہ 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 باپ دی اللہ شیری شیر بنا دیں دی کند تے ماری تھا پی دلیر بنا دیں دی وکریے جاگتوں لاد محبت وکریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکریے اللہ اللہ جاگتے کیڑا اور نمون علفت دا جاگتے کیڑا اور نمون علفت دا فرمایا کملی والے بوہ جنت دا رکھ فلایا فرمایا کملی والے بوہ جنت دا رتب رب ودائے عزت وکریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکریے اللہ اللہ مسلمان باپ دا مقام سنگرہ ایک بیٹا پانی اندر خر کو رہا ہے باپ دیکھ رہے باپ کونے نو علیہ السلام باپ کونے بیٹے نو پانی دے خوتے آئے نا تے باپ دی محبت نے جوش مارے آرہ فوری رب اے میرے عرشان والے آرب ان وعد کل حق تیرے وعد سچے تیرے وعد حق نے انت احکم الحاکم اللہ تُو سچے وعد والے اللہ تُو پکے وعد والا تُو وعد کی تا سی میری حل بچان اللہ میرا پتر ڈوب جلے آئی اللہ میرا شز آد ڈوب جلے آئی اللہ میرا جگر دا تُو گنا دا چلے آئی وہ تو آواز آئی یا انہو اللہ لئیس من اہلی کا انہو عمال غیر صالح او میرے نو میں تیری آل اہل بچان دا وعد کیتا اے پتر نو بچان دا تے وعد نہیں کیتا اے تیری اہل نہیں تیری آل بچان ہوئے گا جگر تیری تیری کہتے چلے گا اللہ اکبر دویرہ اور قرآن نے دستے آئے وہ نبی دا پتر جگر نبی دے تیری کہتے نہیں اور نبی دی آل نہیں آج ککر لڑائے بٹیرے لڑائے رچ کتے لڑائے انہو سیدنا سمجھیا کر دنیا دا پردہ بزار چنی چلے گی فلم اندر ایکٹنگ نہیں کرے گی درامے باسیاں نہیں کرے آج سید بھی فلم یکٹر بھی شاہ بھی ادا کار بھی نہیں نہیں سمجھ درام آباد نے جنہیں نبی دی نسل اندھے نے وہ تحجدہ پڑھنے والے وہ پردے کرنے والے جنہیں نبی دی نسل اندھی وہ پردے دار اندھے وہ شرم و حیال اندھے اندھے اللہ اکبر کبیرہ اے بٹیرے لڑان والے رچ کتے لڑان والے نبی دی آل ہو سکھ دی نبی دی نسل نہیں پتہ نہیں کتھو ڈوم رل نے آکے نبی دے خاندان دے لوگ تھے بگڑے انہو اللہ والے بڑا شردے نے رولے آکھ کھلے انہو حق دا رستہ دکھان والے اندھے سنیے مالکہ کائنات نے فرمایا انہو لئیس من اہلک انہو آمل غیر صالح اے میرے سنے اے دے تے حملی چنگے نہیں اے دہ تے کرداری چنگانی میں تری حل میں شمار نہیں کرانگا تیری آل اندر ہوئے گا ہمیں دنیا دا کمز دو ہوئے ہوئے تیرے رستے تے چلنے والا تیری تملیق تے چلنے والا اللہ اکبر قبیرہ مسلمان جے باب دی اسمن دا اندازہ لگانے باب دی شفقت دا اندازہ لگانے باب دے مقام دا اندازہ لگانے باب دنیا دے تے تے باب دا باب دا پیار تے باب دا خلوص تے قرآن دے تراز تے اپر اکنی ایک نبی روندہ نظر آئے گا اللہ اکبر قبیرہ نبی کون ا echoes نبی یقوب الاسلام نے روئی جارے روئی جارے نے اللہ سونے کتنا روئے مالک دا قرآن کہیں گا ہے وَبْ يَزَّتْ عَيْنَا وَبْ يَزَّتْ عَيْنَا مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيم وَبْ يَزَّتْ عَيْنَا مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيم اللہ پاک دا قرآن کہن دا ہے پتر دردو کے جباب اتنا رویا ہے پتر دیا جدائی جباب اتنا رویا کہ رو رو کے اکھییں سفید ہو گیا اکھییں دا نور چلا گیا اکھییں دی برائی چلی گئی اکھییں دی روشنی چلی گئی اللہ 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 اتنا غم بیٹے دی جدائی دا ہے اتنا درد بیٹے دی جدائی دا ہے وَبْ يَزَّتْ عَيْنَا مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيم اللہ اللہ ایک ویل آئے ایک بیٹا تلاش کر دیا دوسرا بھی ہتھوں کڑ بیٹھے چوری دے کیس اندر بینی امین جناب یوسف علیہ السلام میں رکھ لے آئے اللہ 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 باپ لو خبرہ ملے ہیں میرا میرا بینی امین بھی چوری دے کیس اندر پڑھے آگیا اللہ اکبر قبیرہ جگر تے چوٹ لگی سینے تے سٹ لگی ہے مالک دا قرآن کہندہ ہے جناب یقوب علیہ السلام اور زیادہ غمگین ہو گئے اور کہندے کی نے توجہ فرماؤ کہندے کی نے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ عَنْفُسُكُمْ عَمْرَانْ فَصَبْرُ الْجَمِیلِ فَصَبْرُ الْجَمِیلِ اَسَلَّهُ اَيَّا تِيَنِی بِهِمْ جَمِیَا اَسَلَهُ اَسْلَّهُ اَسْلَهُ اَسْلَهُ بَيْمَی一个 national نا روئے آخر مالک دے سامنے اپیلہ کی تھی انہیں انما عشق بسی و حسنی اللہ ایک نبی رو رہے آئے مسلمانوں ایک اللہ دا پیمبر رو رہے آئے اللہ 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 اتنی عظیم ہستی رو رہے پتر دے خام اندر بیٹے دی جدا ہی اندر نبی رو رہے آئے اور رو رو کے دعاں کی تھی انہیں جا رہی ہیں انما عشق بسی و حسنی اللہ 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 سوڑے آئے مدھکڑے کنوں جا کے سناوا اللہ کے دے تانے رپڑ لے کے جاوا میرا ایمان تیرے بغیر کو دوکھ ڈالنو والا نہیں میرا ایمان تیرے بغیر کو دوکھ ڈالنو والا نہیں اللہ کو اکبر قبیرہ اوہ سنو باپ دا مقام کیے باپ دی عصمت کیے باپ دی شان کیے اے باپ رو رہے باپ رو رہے پتر دے خام اندر اوہ نوجوان لو باپ نو روایا نہ کرو باپ نو ستایا نہ کرو احترام کریا کرو تو اڈی اولا تو اڈے احترام کرے گی عدب کرو گے تو اڈی اولا تو اڈا عدب کرے گی اللہ کو اکبر قبیرہ کسے پچھیا یا رسول اللہ اببہ تے فوت ہو گئے میں باپ مٹھیاں نہیں پر سکتا مودہ جسم نہیں دبا سکتا مودے موڑے نہیں دبا سکتا اببہ جان میں چوریاں نہیں کھلا سکتا میں اببہ جان دی خدمت نہیں کر سکتا میرا باپ تے کبر ہی در گیا آقا ان میں کی کرا فرمایا باپ دے رشتے دارن پیار کرے آگر اللہ تنو باپ دے فرما مردارہ جنک دے گا باپ دیا پیڑا زندہ پھوپیاں زندہ نے پھوپیاں دے احترام کر چاچے زندہ تائے زندہ نے چاچے دے احترام کر باپ دی وجہ تو پھوپیاں دے احترام کر باپ دی وجہ تو اور باپ دے دوستہ تے پہ لیا جن نہ دنا تیرے باپ دا اٹھنا بیٹھنا سی اور نہ دیست کرے آگر احترام کرے آگر اللہ اتنا ہی سوابتہ گھر دے گا جو میں باپ دی خدمت دا اللہ تنو عجر دے نا سی اور نہیں عجر میرا مالک تنو عطا فرمائے گا اپنے باپ دی نسمت اپنے باپ دی نسمت دے احترام کرے آگر باپ دے رشتے دارانا پیار کرے آگر اللہ اکبر قبیرہ کیوں باپ دا اللہ نے شام جو اتنا بنایا الوالد اوسط ابواب الجنہ الوالد اوسط ابواب الجنہ اللہ اکبر قبیرہ اللہ صاحب آرام کر رہے ہیں میں میں ستینوں نہیں جگانا نیند خراب ہو جائے گی آرام چھل لائے گا میرا یقین ہے میرا باپ میں نو خرید کے لے دے گا تھوڑا جا انتظار کرو رہا انتظار کرو میرا باپ جاگے گا میں پھر پیسے لے کے ہیرہ خرید لائیں گا وہ کہندہ میں دور جا رہا ہے چل جا اپنے ابنوں جگار دس کٹ دے دی سٹھ دے دی تو جگا اپنے ابنوں جگل لائیں بڑی کم دی شہی ہونے کیا جناب میں تھوڑا جا انتظار کرو ستر دی بجائے میں اسیدہ خرید لائیں گا ستر دی بجائے اسیدہ خرید لائیں گا مگر میں اپنے باپ نہیں جگانا وہ کہندہ بچیا جگال ہے ستر نہ دیں سٹھ نہ دیں پجا دے دی جگال ہے کہنے لگا نہیں نہیں ستر دی بجائے اسی لے نہیں اسی دی بجائے نوے لے نہیں پر میرے باپ دے جاگن دا انتظار کر اب بود جاگے گا اب باجہان جاگن گے پھر مہیرہ خرید لائیں گا کہندہ نہیں تو لیڑا ہی نہیں تو لیڑا ہی نہیں وہ چلا گیا باپ نہیں جگایا خلل نہیں پایا تے باپ نو پتا چلے میرے بیٹے نے آج انہا پیار کیتا انہیں پتا کی کیتا بیٹے نو لے گیا تے بڑی سونی بچڑی بچڑا 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 بڑا خوبصورت پیلے رنگ دا کہنا بیٹا پساندے کہنا باپ جی بڑا پساندے کہتا لے پتر کھیلے آکھرے جنال تن میں خرید کے دینا لاؤ جی بچڑا لے لے آگ گائے لے لی چھوٹی جی بچڑی کار لے گیا چار آپ آیا پٹھے پائے ایک دن دو دن تندر مہینہ دو مہینے سونی گاہ بڑ گئی تو جو میرول سونی گاہ بڑ گئی ایک ویل آیا موسیٰ علیہ السلام دا سمان میں بنی اسرائیل دا ایک بندہ قتل ہو گیا ایک قتلون والا چاچہ ہے پتیجے نے قتل کیتا ہے کیوں اے دی بیٹی بڑی خوبصورت سیت زمین بڑیے دینا بندے دنا انہیں سوچی آپ چاچے نو قتل کر دینا آپ مدعی بن جاواں گا نہ لے زمین تے قبضہ کرانگا نہ لے بیٹی نہ نکاح کر لماں گا نہ لے دی بیٹی نہ نکاح کرانگا چاچہ مار کے کسے ہور دے دروازے کے سوٹا ہے رات و رات کیس موسیٰ علیہ السلام دی ادال چایا بڑی جانچ بردال کیتی گی پتا نہ چلے ایسا مجھ نہ آئی آگئے موسیٰ علیہ السلام کو لے موسیٰ علیہ السلام نے کیا ان اللہ یا عمروکم ان تزبہو بکارا قالو اتتخذنا حضوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کہندہ ایک گاہ زبا کرو او دا ایک جسم دا تکڑا نکالو بوٹی نکالو میدنا اللہ ہو میدنو بگائے دی بوٹی لگے گی میدنو اللہ زندگی دے گا اے مید زندہ ہو جائے گی تے زندہ ہو کے اپنا قاتل دسے گی بیان دے گی لو جی ان جدو اللہ دا حکم آگیا گائے زبا کرو او دے جسم دا ایک پیس لاؤ کی کرو لوں میدنال لاؤ مید وقتی طور پر اٹھے گی اپنا قاتل دسے گی پھر فوت ہو جائے گا اے کہہ لگے موسیٰ علیہ السلام مزاق پہ کر دے مزاق پہ کر دے مزاق ٹھٹا کر فرمائے میں اے جی جہالتو اللہ دی پناہ چانا میں تو انہوں سدھی سدھی گلدسی اللہ دا حکم آیا ہے کٹے ہو کے آگے قالو قالو دعو لنا ربک یبین لنا مائی موسیٰ جی اللہ قلد دعا کرو گانکیں جدی ہوئے قال انہو یقول انہا بکرت لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک ففعلو ما تعمرون جوان گائے ہونی چاہی دیئے نہ بوڑی ہوئے نہ بچی ہوئے درمیان نہیں ہونی چاہی دیئے سونی جوان ہونی چاہی دیئے پھر آگے موسیٰ جی او دا رنگ کے ہو جاؤے معلوم ہا او دا رنگ کیسا ہے اللہ پاک نے ہمیں سونے ہیں قول انہو یقول انہا بکرت سفران فاکن لونہا تصر ناظرین زرد رنگ دیئے ہونی چاہی دیئے ایکو داغ نہیں ہونا چاہی دا ڈبا نہیں ہونا چاہی دا ڈب نہیں ہونا چاہی دا اکو رنگ تے پیلا ہونا چاہی دا ہے آن لگے تلاش کرنے اے درجہ او درجہ گائے نہیں مل دی گائے نہیں مل دی آخر کار گائے ملی تے اس لڑکے کھولو کیڑے لڑکے کھولو جڑا باپ دا عدب کروالا تابدار فرما برا باپ دے خدمت گزار کھولو گائے ملی اور بچے یار تھے انہوں گاں دی بڑی لوڑ پہ گئی ہے میرے بانے اور انہوں ہی انہوں ہے میرے عبیدی نشانی ہیں میں نہیں مجھنی مجھنی انہوں نے کہا یار جی نے مرضی پیسے لے لے انہوں نے کہا میں توڑے پیسے رو بیندہ بھی نہیں میں نے نہیں چاہی دے پیسے میرا باپ میں نے چاہنا لے کے دے گے میں نہیں مجھنی آئے موسیٰ علیہ السلام کو علیہ حضرت جی گاہاں نہیں سی مل دی یہ ملی ملی یہ تھی کیوں لڑکا جو کولو ملی وہ دیندہ ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس قیمتیں لینی پویلو جویں جویں تُسے سوال سے عدا کر دے گئے اللہ شرطان لاندھا گیا انہوں شرطان لگی ہے میں گاہ خریدنی پہ گئی جاؤ جس جرتے خریدی جان دی خریدو انہوں دی رشتہ دار لاندھے سفارشان لاندھیا او بچیا گاہ دے دے جن نے مرضی پیسے لے لے آخر کار بولی چل دی گئی گاہ دے وزن دے برابر سونا گاہ دے گاہ دے وزن دے برابر سونا دے گاہ خریدی حضرات میں حرز کرنا چاہنا اللہ نے مالہ مال کر شڑیا او ایک ہیرے جو چارہ نے بچنے سن کی نہیں بچنے سن اللہ نے ادر مالہ مال کیتا ہے میں توڑے کنے سوال کرنا اے درد دل والوں اے اہلِ علم لوگو اے اہلِ عقل لوگو اہلِ شعور لوگو اللہ نے اس نوجوان کو کس میکی کا بدلہ دیا کس میکی کا بدلہ دیا باپ کی خدمت کا بدلہ باپ کی عزت کا بدلہ باپ کے احترام کا بدلہ دیا اپنے والد کا احترام کیا اپنے والد کی خدمت کیے اپنے والدہ احترام کیتا ہے اپنے باپ دادر کیتا ہے مال کے کائنات نے مالہ مال کر جڑے آئے آج بھی اگر کوئی اپنے باپ دی خدمت کرے گا مسلمانوں اللہ مالہ مال کر دے گا اللہ اکبر قبیر آدم کرے آکر احترام کرے آکر او لوگوں سنو ذرا اے باپ یہ جڑا اولاد دی خاتر مزدوریاں کر دائیں اے باپ جڑا اولاد دی خاتر پردیس اندر جاندائیں اے باپ جڑا اولاد دی خاتر اپنا بطن چھوڑ کے غیر بطن اندر جا کے پردیس اندر جا کے مزدوریاں کر دائیں اولاد دی خاتر کر دائیں نہ گرمی بیندائیں نہ سردی بیندائیں دن رات ہی کر دیں دا پڑی اولاد دی خاتر اللہ اکبر قبیرہ حضرات گل مقامہ یقوب علیہ السلام دے بیٹے آئے سنخلہ منگن سوال پتا کیوں ہے گیتا زی قرآن سنو کیرہ پاک کے بیٹ گئے آخری تیسرا چکر کیرہ پاک کے بیٹ گئے اور کہیں دیکھی انہیں ایوہالعزیز تو جو زفر صاحب نے کافی سال پہلے ٹیپ علی کے سر جی دکھان دا علاج ریکارڈ کی تا سی یہ ہو دیئے چلکی ہیں سن لو حضرات سننا ذرا مالکے کا اناد دا قرآن سنو پائی آئے میں کوئی پتہ نہیں ہے کون عزیز مصر بس عزیز مصر یہ ایک کوئی پتہ نہیں ساڑھا ماں آ جایا بھی ساڑا باپ دا بیٹا بیرے اللہ والعلا آکے کی گھنے ایوہالعزیز مصنا وَأَهْلَنَا ذُّرُّ وَجِئِنَا بِبِزَاَتِمْ مُسْجَاتِلْ فَأَوْفِلَنَا مُسْجَاتِلْ مُسْجَاتِلْ اللہ خبر قبیرہ صدقہ دے دے ہو کی کیا ہے ویروں صدقہ مانگ رہنے کون پلا جنہ باپ نو ستایا کون صدقہ مانگ رہنے نبی دے پتر نے نبی دے بیٹے نے نبی دی گوڑی کھلنا لے جنہ باپ نو ستایا تے صدقہ مانگن تے اِنَّ اللَّهَ يَجْزِلْ مُتَصَدِّقِينَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اِنَّ اللَّهَ يَجْزِلْ مُتَصَدِّقِينَ جڑا بھی بھاگ دی عزت کرے گا اللہ نے اللہ نے عزت دے گا جیڑا باپ نروائے گا آخر روایا جائے گا نوجوان سی شادی شدہ سی بچے ہو گئے تے باپ بڑھڑا ہے آپ بیٹھ روم اندر سوندھائے آپ کھانے کھاندھائے جناب بڑے شاندہ ٹیبل آنتے بیٹھ کے نیانے بیٹھ کے کھاندھے کرسیاں تے بیٹھ کے تے باپ گتے ہوئے بکریان والی ڈیوڈی اندر پرانی جی چار پائی پرانی جی چار پائی پرانا جا بسرائے اللہ 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 تے پہلے جے پہنڈے میں ایک چھابی رکھی ہے ایک میل دا ماریا پونہ ایک چپاں بھی ماری کولی ایک پہترہ جگلہ آس رکھیا ہے جو تو روٹی دا تا ہے مندہ ہے تھوڑا جا سال پا دیندہ ایک روٹی راہ دیندہ ہے بچے نے کہتا جاؤ بیٹھا اپنے بابا کو دیکھی ہو دادا ابو کو دیکھی ہو بیٹا جاندہ رہا آج گیا کل گیا مہینہ گیا سال گیا آخر ہوگے لاغ گیا جڑا تیرے تبھی آنوالاوے میرے تبھی آنوالاوے کیسے رہے نہ نہیں اس دنیا تے اے دنیا ویرو پر آئیے اے دنیا یارو پر آئیے پہمے زندگی دو سو سال ہووے ایک روز جدائی جدائیے تُو روز جنازے تک نہ آئے تینو جان والے سمجھان دے نیکی سمجھان دے آج میں چلیا کل توں چلنا آج میں ٹریا کل توں ٹرنا ہر بشر اس سفر درائیے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا تے ویرو پر آئیے اللہ 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 اتے تھے نرمو نازک بیستر میں اوہ کار ہے ناغا بچواندہ اوہ کار ہے ناغا بچواندہ نارے سخت سوال نکیراندے نالے کبر دیوی چتن ہائیے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یارو پر آئیے آخر مودہ پیالہ پیلے بابا ٹر گیا انہیں جلدی نال بسرال پیٹے دیوارنا لا چڑیا بابے دے پرانے برطن بسرے دے اندر کسے ہوڑ دیتے اللہ اللہ اوہ بچہ آیا انہیں برطن کڑ دیتے کڑ کنہ شوکیش رہ دیتے دوسرا دن ہے اوہ یہ برطن کس نے رکھے بابا میں نے رکھے یہ دادابو والے برطن ہیں میں نے رکھے یہاں کیوں رکھے کہتا پاپا میں نے اس لیے رکھے کہ جب آپ بوڑے ہو جائیں گے نا دادابو بن جائیں گے تو میرے بچے ہوں گے میں اپنے بیٹوں سے کہا کروں گا جاؤ اس میں دادابو کروٹی دے کے آؤ بابا میں نے آپ کے لیے سنبھال کے رکھے میں نے آپ کے لیے سنبھال کے رکھے کل تک تو اپنے بابوں جنہ برطن اندر روٹیاں دیں دارے آپ ٹیبلات بیٹھ کے کھان دارے جدو میں جوان ہوگا میں بھی اپنے بچے انہوں کہوں گا جاؤ دادابو نے روٹی دے کے آؤ جیسا کروگے جیسا کروگے جو بیجوگے کل سو کٹوگے باب کا احترام کرو باب کا مقام سمجھو باب کی قدر کرو یہ چلا گیا تو گھر میں اندھیرہ ہو جائے گا پھر تمہیں وہ بھارے نظر نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالم اللہ کے گھر کا نظام نیا نیا ہے خرچیں بہت زیادہ ہیں تو محبت کیا کرو آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں سچی بات اس مسجد کی تعمیر کے جب آخری مراحل تھے تو پیسے ختم ہو گئے بیس سے بائیس لاک رپیہ ہم نے پکڑ کر لگایا کسی کو پتا نہیں ہے میں نے کبھی بار بار شور نہیں کیا بیس سے بائیس لاک رپیہ پکڑ کر لگایا ہے کھلے دل کے ساتھ تعامل کیا کرو اللہ آپ کو مرکتیں عطا فرمائے اگر کوئی ٹیلوں میں ساتھ آلا جائے تو ابھی تک کبھیل ہمارے پاس باقی ہیں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں پھولو کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں وہاں کے خار اچھے ہیں خار کنڈے لکنڈی وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے مدینے دم اور اللہ سانوی نصیب فرمائے مدینے والی آزانہ نصیب فرمائے مدینے والی نمازہ نصیب فرمائے اللہ واللہ وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے یہاں کے اچھے اچھوں سے یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں وہاں بیمار اچھے ہیں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اللہ سانوی لے جائے اللہ جلدی مکہ مدینے لے جائے اللہ حج تمرا نصیب فرما دے اللہ واللہ